بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر کس طرح سے آپ کو اٹیمٹ کرنا چاہیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ ساتھ لے کے جائیں گے پیپر میں تو اس پہ بات کریں گے ظالموں نے پیپر تو کینسل نہیں کیا ابھی تک تو کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا میرے حال سے یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں تو آخر پہ بنا یہ کہتا ہے کہ اللہ پوچھ سی انہیں گلے تو اللہ پوچھے گا ان سے کیونکہ لوگوں کے جنون ایشیوز ہیں تو خیر جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں ایزلی یا ایزلی نہ بھی پہنچ سکے بہنچنا تو ہے اپنے پیپر اگر ہو رہا ہے تو آپ کو دینا چاہیے جیسی بھی آپ سے ٹرانسپورٹ آرینج ہوتی ہے سپیشل کروا کے جانا پڑتا ہے جائیں پیپر میں ضرور اٹیمٹ ہوں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں سپیشل گاڑیاں پکڑ کے جائیں اور ایکزیم میں ضرور بیٹھیں تو پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے دو چیزیں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں ایک اپنا آئی ڈی کاٹ اریجنل آئی ڈی کاٹ وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو پاسپورٹ یا کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہے جس سے آپ کی ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے ایسا ڈاکومنٹ جو فورج بھی نہ ہو سکے اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں نہیں ہے وہ بھی تو کوشش کریں میٹرک کی سندھ ضرور ساتھ لے کے جائیں اپنے ساتھ اور وہاں جا کے سینٹر پہ ریکویسٹ کریں جو پی پی ایس سی کا وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے تاکہ وہ آپ کو پیپر دینے دیں دوسرا آپ نے اپنے اول نمبر سلپ لے کے جانی ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کا پرن نکلوا لیں تیسرا آپ نے مرکر لے کے جانا ہے کمیشن جو مینشن کرتا ہے وہ گتب بلیک والپوئنٹ یا مرکر یوز کریں کچھ لوگ پوئنٹر یوز کرتے ہیں کچھ والپوئنٹ یوز کرتے ہیں کچھ مرکر کرتے ہیں وہ جو ایزلی سرکل جو فل کیا جا سکتا ہے وہ مرکر سے آرام سے ہو جاتا ہے میں وہی یوز کرتا ہوں اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ مرکر جو ہے وہ اس طرح کا ہو اچھے والا مرکر استعمال کریں جس کی سیاہی نہ پھیل جائے باقی سرکل کو خراب نہ کرے وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چیزیں لے کے جانیے اپنے ساتھ سینٹر میں ٹائم سے پہنچ جائیں گے یہ لوگوں کو دس بجے کا ٹائم ہے وہ دس بجے سے دس بجے تک پہنچ جائیں گے پیپر ساڑھے دس شروع ہوگا تو آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ آپ کی جو سکریننگ ہے وہ ساری کریں گے اس کے بعد آپ کو ایکزیم میں بٹھا دیا جائے گا پیپر آپ کو جب دیا جائے گا جب آپ کو او ایم آر شیٹ جو آپ کو آنسر شیٹ دی جائے گی جس پہ آپ نے سرکل فیل کرنے ہیں اس میں جو سب سے ایم پارٹنٹ ہے وہ آپ کا پیپر کورڈ ہے اگر آپ کا پیپر پورا ٹھیک ہے آپ نے زبردست اٹیمٹ کیا ہے اگر آپ پیپر کورڈ غلط لکھ کیا ہے آپ کا پیپر ضائع ہو گیا جب بھی پی پی ایسی کوئی ریزلٹ دیتی ہے ان پہ پانچ ساتھ رول نمبر مینچن کرتی ہے کہ ان کا پیپر کینسل ہو گیا ہے دیو ٹو رانگ فیلنگ آف کورڈ اگر آپ نے کوڈ غلط فیل کیا ہے تو آپ کا پیپر کینسل ہے کیوں اس کی وجہ ہے کوڈ غلط فیل کرنے سے کیا ہوگا یا جو آپ کا پیپر چیک ہونا ہے وہ کمپیوٹر نہیں کرنا ہے کمپیوٹر کو جو کی دی گئی ہے جو کمانڈ دی گئی ہے اگر پی پی ایسی کو پہلے پتا چل گیا کہ انہوں نے کوڈ غلط فیل کیا ہوا ہے تو آپ کا خود ہی وہ کینسل کر دیں گے اگر انہیں نہیں پتا چلا اسی کوڈ کے مطابق جو آپ نے دیا ہوا ہے فیل کیا ہوا ہے اسی کے مطابق اگر مارکیں گو کے آئے گے تو آپ کے تیس چالیس نمبر بنیں گے کیونکہ اس کے مطابق آپ کے انسر کی نہیں ہے پاس سمجھائیے آپ کو تو سب سے ایمپارٹنٹ آپ کا جو کوڈ ہوگا آج تو آپ نے یہاں لکھنا ہوگا باکس بنا ہوگا اس کے اندرہ آپ نے لکھنا ہے اپنا کوڈ دوسرا آپ نے وہی والا سرکل یہ ا ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ بی ہے آپ نے پھر وہی والا سرکل فیل کرنا ہے جو آپ نے اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے آپ کے پیپر کے اوپر بھی کوڈ لکھا ہوگا آپ کے چیئر کے اوپر بھی کوڈ لکھا ہوگا تو آپ نے جب پیپر ہاچایا آپ کے پاس آجا ہے اس وقت زرور میچ کرنا ہے کیا میرے پاس ہوئی پیپر ہے جو کوڈ مجھے بتایا گیا جو کوڈ میں آنسر چیٹ میں میں لکھا ہوا تھا اگر نہی ہے تو ایکزے میرےات جو بھی موجود ہیں بتائیں پھر یہ جو انا کا جو کوڈ ہے میرے ساتھ جو مجھے دیا گیا جی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہے جی پیپر کو آپ نے فیل کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہ مختلفی پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھائی ہے تو اس میں جو اینجی ہمارے پاس دیکھیں انہوں نے منشن کیا کچھ لوگ اس طرح سے نکتہ لگا دیں گے نہیں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ کمپیوٹر نے چیک کرنا ہے کچھ لوگ اس طرح سے جلدی جلدی ایسے بس فیل کریں گے پورا سرکل نہیں فیل کریں گے وہ بھی غلط ہو جائے کہ اس طرح سے جس طرح یہ بتایا گیا یا جس نے دو اس طرح سے ایک ہی فیل کیا ہوا ہے ایک ہی تر بھی لگایا ہوا ہے دو ڈاٹ لگا دی غلط ہو جائے گا نہیں کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ سرکل بلکل صحیح فیل کیا ہوا ہے یہ بھی بلکل یہاں پہ اس کا نشان لگ گیا ہے اس کا کیا ہوا جی ٹچ کرتے ہوئے کہیں کہیں کوئی نے کوئی نشان لگ گیا وہ بھی آپ کا نمبر ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو صحیح جو سرکل ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی اس لائن کے اندر کسی اور سرکل کے پر آپ نے ٹچ نہیں کرنا جس طرح سے یہ آپ کے سامنے ایکزیمپل ہے یہ ایکزیمپل ہے یہ ایکزیمپل ہے تو ڈبلنگ ہو جائے گی آپ کا انسر چلا ایک نمبر ہے وہ چلا جائے گا ایک نمبر کے بلکہ سوا نمبر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے جو انہی آپ نے ٹھیک سے فیل کرنا ہے اور اب وزارہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے کچھ بچے نکسیج کر رہے دیکھیں سر سو نمبر کا پورا کریں نوے نمبر کا کریں اسی نمبر کا کریں جتنے ہمیں آتے ہیں اتنے کوئیسنپل کر کے چھوڑ کے آجائیں کیا کرنا چاہیے اس میں آپ کو پر ایکسپیڈینس پہلے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو مشکرہ دیتا ہوں دیکھیں میں نے بڑا جب بھی ایکزیم دیئے ہیں تو میں نے جو ہے نا کبھی بھی سو نمبر کا پورا پر اٹیمٹ کیا سو نمبر کا مطلب ہنڈرڈ مارکس کا ہاں اس میں سے میں کتنے نمبر کا پور اٹیمٹ کرتا رہا ہوں میں نائنٹی فائیب نمبر کا نائنٹی سیون نمبر کا نائنٹی تری نمبر کا نائنٹی ون نائنٹی نائنٹی فائیب مطلب نائنٹی پلس میں میں نے امیشہ پیپر جو ہے نا وہ کیا کیا ہے اٹیمٹ کیا ہے اس کی ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو میں پر الحمدللہ میرے نمبر اسی بیاسی پچاسی ستاسی اتنے آتے رہے ہیں تو جو میں نے انسپیکٹر انڈی کرپشن کا دیا تھا اس میں میں جو یاد آ رہا ہے میں نے ستاسی نائنٹی سیون ستانوے نمبر کا میرے اٹیمٹ کیا تھا اور جب ریزنٹ آیا میں ریٹی سیون پوائنٹ سمتنگ نمبر تھے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے کم از کم یہ جو پیپر ہونے جا رہے ہیں اسسٹینٹ کے اسسٹینٹ جی ایڈی اور پنجاب پولیس والے کم از کم آپ اسے نوے نمبر کا ضرور جو انہٹیمٹ کریں پچاسی سے نوے نمبر کا اس سے کم نہ کریں اچھا وہ دس سے پندرہ نمبر کون سے آپ نے چھوڑنے ہے جس کے بارے میں آپ کو بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ یار اگر یہ میں فیل کرتا ہوں تو میرا نمبر چلا جائے گا نیگٹیو مارکنگ سے میرا نمبر جائے گا آنے کا کوئی چانس نہیں ایک فیصد بھی چانس نہیں ہے وہ پانچ سات دس جو کوئیسٹین بنتے ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں باقی جس کوئیسٹین پر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یار اس کا یہ اپشن ہو سکتا ہے اس سے ضرور اٹیمٹ کریں پرابیبلیٹی ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں جی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنے نمبر کا ایک تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ پیپر میں جائیں گے جب آپ کے پیپر سامنے آئے گا جن لوگوں کی تیاری ہے میں ان کی بات کہہ رہا ہوں اس کی تیاری نہیں ہے وہ سو نمبر کا کریں پچاس نمبر کا کریں ایک ہی بات ہے جن لوگوں کی تیاری ہے جو شارٹ لسٹ ہو سکتے ہیں جو میریڈ میں آنے کا جن کا چانس ہے وہ پیپر دیکھیں گے انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی اس پیپر کا میریڈ کہاں رکھے گا پیپر ٹف ہے آسان ہے کیسا ہے فرض کر لیتے ہیں آپ کے مائنڈ میں یہ آئے گا اس کا میریڈ جو ہے نا جی پیپر آسان ہے اس کا میریڈ ستر پہ جائے گا آپ میں سے وہ بچہ جس کی تیاری تھی پرابر وہ تیاری کر کے گئے ہے اس کا اب جب ستر میں میریڈ رکنا ہے تو آپ میں سے کوئی وہ بیوکوفی انسان ہوگا جو ستر نمبر کا بیور کر کے یا جب مجھے ہنڈر پرسنٹ ستر پوششن آتے تھے میں چھوڑ کے آگیا ہوں یا ایک بچہ ایسا جس کی تیاری نہیں تھی اسے ساٹھ سوال آتے تھے وہ ساٹھ تھوڑی کر کے آئے گا جب آئیڈیا لگ رہا ہے میریڈ ستر پر رکنا ہے پھر آپ ساٹھ کریں ہیں پچاس کریں ہیں خالی چھوڑ رہے ہیں ایک ہی بار جب آپ آئیڈ میں آئی نہیں رہے ساٹھ یا پیسٹھ پسٹن کرنے کے بعد تو پھر آپ کیوں اسے خالی چھوڑ رہے ہیں پھر آپ کو پورا پیپر ایڈیمٹ کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے پانچ چھے دکھے لگ جائیں اور آپ آئیڈ میں آ جائیں جو سر میریڈ ہے اس میں آ جائیں ایک تو میریڈ کا آئیڈیا لگائیے گا کہ جی میریڈ کہاں پر رکنے والا اگر آپ اس پر نہیں آپ کا آئیڈیا نہیں بنی نہیں رہا ہے کہ میریڈ کتنے پر رکھے گا چھوڑ دیں آپ اس بات کو بھی آپ پہلی دفعہ دکھیں پیپر ایڈمٹ کرنے کے لیے میں اپنا آپ کو تریقہ بتاروں ہر پر تریقہ ہوتا ہے آپ کا اپنا میتھل ہوگا بہت سارے لوگوں کا میں آپ کو یہ بتاروں جب میں پیپر میرے پاس آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے سٹیٹمنٹ جو ایک سائیڈ پر رکھتا ہوں پیپر سے سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں کوئسٹن نمبر ون یہ ہے یہ جواب ہے اس کا کوئسٹن نمبر فلاں اس کا جواب اچھا یہ ہے تو کوئسٹن نمبر فلاں اس طرح سے جس کوئسٹن پر میں ہنڈڈ پرسنٹ شور ہوتا ہوں پہلی رویان کے اندر میں صرف انہی جو کوئسٹن ہوتا ہوں ان میں ڈاٹ لگاتا چلا جاتا ہوں پھر اس میتھ چھوڑ دیتا ہوں میتھ اور انگلیش ہمیشہ میں آخر پر کرنی ہوتی آپ بھی کوشش کیجئے گا میتھ کے جو بڑے سوال ہو انہیں چھوڑ دیجئے گا کیونکہ ان میں اگر آپ انہیں صالب کرنا ہی کوشش کریں گے آپ کا دماغ کم کرنا چھوڑ جائے گا اچھا بھلا موڈ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کوشش کیجئے گا میتھ کے جو سوال انہیں چھوڑ دینا ہے آپ نے انہیں انہیں پر رکھنا ہے ٹائم بچانا ہے ان کے لیے تو پہلی رویان میں جو کوششن آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ آتی ہوں وہ آپ نے اس طرح سے ٹائم بھی اپنا سیو کرنا ہے کرتے جانا جلدی جلدی اب ہو گئے پھر آپ نے فیبرو رکھ دینا ہے سائیڈ پہ اور پھر وہ جو سرکل تھے جو آپ نے نشان لگا اتھو انہیں فول کر لینا ہے جب فیل کر لیں گے انہیں جب کاؤنٹ کریں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جی میرے ساٹھ ٹھیک ہے میں نے ساٹھ کر لیے پہلی رویان میں پہلی رویان میں آپ کو سمجھ آگئی جس پہ آپ کو ڈاؤڈ تھا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد وہ آپ نے چھوڑ دیا دوسری رویان کیلئے اب آپ کے وہ ہو گئے آپ کو آئیڈیا ہو گا جی میرے ستر نمبر تو یہ ہو گئے نا کنفرم دوسری رویان میں جن پہ آپ کو ڈاؤڈ تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ دو آپشن ہے تین میں سے ایک ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کرتے چلے جائیں گے اس طرح سے دس سے پندرہ قویشن اور ہو جائیں گے ستر سے آپ اسی پچاسی تک چلے جائیں گے پھر تیسری رویان میں آپ کیا کریں گے مہت والے سوال جو آپ نے چھوڑ دیا وہ کریں گے سب سے پہلے وہ کریں گے وہ کر کے آپ کے کوئی پچاسی انوے کے قریب آپ پہنچ جائیں گے دس سو بارہ یا پندرہ قویشن بچیں گے مشکل سے آخر پر جن کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا جب آپ دوبارہ سے اسے آخر لگیل کریں گے ٹائم بھی پورا ہو رہا ہوگا تقریبا اس وقت تو اس میں سے دیکھ لیں گے گیاری پندرہ قویشن رہ گئے ہیں اس میں سے مجھے پانچ سات سوال اور کرنے ہیں اس میں سے وہ جن کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو یا کامن سنس استعمال کیا جا سکے وہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنے ہیں اس حساب سے وہ پانچ سات قویشن اور لگائیں گے تو اس طرح آپ نوے پلس میں چلے جائیں تو پیپر نوے پلس کا اٹیمپٹ کریں کوشش کریں کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے دس تکے لگائی ہیں دس میں سے اگر آپ کے دو ٹھیک ہو گئے ہیں تکہ جو لگانا ہوتا ہے وہ پڑھ کے لگانا ہوتا ہے ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے سٹیٹمنٹ کو پڑھنی ہوتی ہے اپنے دیماغر سے کچھ نہ کوئی سیٹنگ برانی ہوتی ہے خاص طور پر جن اپشن میں اپشن میں بہت ہی ہیں ایڈ بی لکھا ہوا ہو اس طرح کے جو اپشن دوتی ہیں ان کا تکہ ٹھیک لگتا ہے ان کے زیادہ طرح جو possibility ہے probability ہے وہی answer ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ ان کی طرف پیچھ جا سکتے ہیں اگر آپ دس میں سے دو ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کویا آپ کی کوئی نگڈے مارکنگ نہیں ہوئی اگر آپ کے دس میں سے تین ٹھیک ہو رہے ہیں تین ٹکے ٹھیک لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سوہ نمبر آپ 1.25 مارکس آپ پازیٹیو میں جا رہے ہیں اگر چار ٹھیک ہو گئے تو کیا ہی بات ہے ڈائی نمبر آپ کی ایکسٹر آ گئے ہیں تو probability اتنی ہوتی ہے جب آپ پڑھ کے جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں تو دس میں سے آپ کے پانچے ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ پلس مائلنس کرتے ہیں آپ پازیٹیو میں ہی ہوتے ہیں پلس میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے پڑھ کے اگر لگائیں گے تو اچھا تین سے چار کوئیسٹن آپ نے اس سینٹر میں یا تین سے چار نمبر آپ نے سینٹر میں بیٹھ کے نکالنے ہوتے ہیں ہر دوسرے بچے نے جو کیا کر رہا ہوتا ہے شاٹ ڈسٹ ہو رہا تو وہ نکالتا ہے کیسے ایک تو بلندر نہیں کرتا اس طرح کی ڈبلنگ نہیں کرتا کچھ لوگ جل دیا جیسے سیٹمنٹ پڑھیں گے فوراں جواب لگا دیں گے بعد میں پچھا لیں گے پچھلا گیا نمبر چھوٹی سی بیوکفی کی وجہ سے اس طرح کے بلندر سے آپ نے بچنا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ کوئیسٹن نمبر یہ آٹھ تھا اس کا لگانا تھا آپ نے بھی آپ نے کوئیسٹن نمبر جو نو تھا اس کا بھی لگا دیا اب وہ سوال بھی گرات ہو گیا وہ بھی ہو گیا اس طرح کے بلندر سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ اس طرح آگے ایک بلندر دو بلندر تین بلندر کرتے ہیں آپ کو کمیٹیٹر آپ کو پچھے چھوڑ گیا نکل جائے گا آگے وہ آپ سے آپ کو بھر پھینک دے گا میرے رسے تیسرا دو تین چار سمان ایسے ہوتے ہیں جو کمان سینس بیس ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی بیٹیٹر میں کچھ سکھا ہوتا ہے یا پریکٹیکل لائف میں آپ کے کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے اس کے ذریعے کمان سینس کے ذریعے اپنا دماغ اپلائے کرتے ہوئے آپ دو سے تین نمبر ایسے نکال لیتے ہیں کمان سینس بیس بھی کچھ نہ کچھ کوئیسٹن ضرور ہوتی ہیں تو انہیں پہ بھی آپ نے سوچنا ہے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کس وقت کریں گے استعمال کرنا جب آپ فریش ہوں گے رات کو سکو ان سے سوئے نید پوری کریں اپنی اگر آپ ٹیولنگ کر رہے ہیں سفر میں ہی ہیں تو کوشش کریں گاڑی میں ہی سو جائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نید پوری کر کے جائیں پیپر سے پہلے آپ ڈکی نید پوری ہو فریش ہو کے جائیں آپ اور پانی کی بوتل اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں چھوٹے والی جب آپ پیپر اٹیمبر کر لیں پچاس ساٹھ سہتر نمبر کا جو آپ کا ٹھیک تھا اس وقت آپ انسان ہیں ہم سارے ہمارے دماغ تھک جاتے ہیں ایک چیز پر جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں چالیسی منٹ گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد آپ کا جب آپ تھک جائیں تو اس وقت آپ پانی پھئیں ایک دو سیکنڈ رکھیں اپنے آپ کو ذرا سٹیبل پوزیشن میں لے کے آئیں دو چار سیکنڈ رکھیں اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں پانی پیئیں پانی پینے سے آپ کے باڈی کا پوری کا پورا جو تنپریچر ہے پریشر جو ہے وہ سار سٹیبل ہو جائے گا دو چار سیکنڈ رکھیں اس کے بعد پھر شروع ہو جائے تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کو اگر فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا میرے جو ایکسپیرینس تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ میرے ایکسپیرینس سیگری بھی کر سکتے ہیں ڈیسگری بھی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں ان چیزوں کو جو میں نے سکھا آپ تک پہلے بچانے کی کوشش کی اور میں امید کرتا ہوں اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں جس بچے نے محنت کی ہے جس نے پڑا ہے اس کے لئے سارے چیزیں جو میں نے بتا یہیں بیکار ہیں جس نے محنت کی ہے نا اللہ پاک اس سے اس منزل تک لے جائے گا کیوں اللہ پاک کیا محنت اس کی لے جائے گی کیونکہ اللہ پاک کے شایانے شان نہیں ہے کہ وہ کسی نسان کی محنت کو ضائع کر دیں وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے نا اس وقت کافر بھی تو محنت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں سوہ دنیا کو امریکہ ہے یورپ ہے سارے رو وہ محنت کر رہے ہیں تو اللہ پاک وہ نہیں بھی دے رہا ہوں تو الحمدللہ مسلمان ہیں ہماری کیسے محنت ضائع کر دی جائے گی ہم سوچ کیسے سکتے ہیں اس بات کے بارے تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا جنہوں نے محنت کی ہے ہماری دعائی بھی ان کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں لیکن کوئی بھی دیسٹینیشن جو ہے وہ آپ کے زندگی کہاں آخری نکتہ آخری جو دیسٹینیشن نہیں ہے اس سے آگے بھی آپ نے جانا ہے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو گول ہیں مزید آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے اس سے آگے بھی جائیں گے اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے نہیں پرفارم کر پاتا تو کوئی ایشو نہیں ہے آگے چلیں آخری تھوڑی تھا یہ بیبر جو آپ دہنے ہیں اس سے آگے چلیں گے آپ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے تو بس یہی آپ سے کہنا تھا کچھ رہیں اللہ حافظ